لندن میں ہونے والی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسس ساکب نصار نے کہا پانی آنے والی نسلوں کے لیے زندگی ہے اس کو زائیں ہونے سے بچانے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے انہوں نے کہا پاکستان میں پانی کے سطح تیزی سے گر رہی ہے جس سے چھوٹے بڑے شہر متاثر ہو رہی ہیں آنے والے دنوں میں سوال اسے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے چیف جسس پاکستان نے کہا کراچی کا دورہ کرتے ہوئے دیکھا وہاں پانی بیشنے والے مافیا تھے اس خود نوٹس لے کر غیر قانونی ہائیڈنٹس کے خلاف کاروائی کی انہوں نے کہا ڈیم فان میں بیرون ممالک سے سکھ ہیمیونٹی اور خواجہ سراؤں نے بھی اتیاد دیئے ہیں جب تک زندگی ہے ڈیم فان میں ایک روپے کی کرپشن نہیں ہونے دیں گے چیف جسس نے کہا موبال فان پریپیڈ کارٹس ٹیکس سے سالانہ چھتیس ارب روپے جمع ہوتے ہیں کون تجویز دے تو اسے ڈیم فنڈ میں جمع کیا جا سکتا ہے سرکاری کالیج سے تعلیم حاصل حاصل کرنے کے بعد ایک ڈاکٹر کو اتنا ہی انتوں لے آپ کو پتا ہے مہترم کہ میرے ملک میں پرائیوٹ حسبتالوں میں پرائیوٹ کالیجز میں جو میڈیکل کالیجز سے ان کی فی چھ لاکھ اور چالیس ہزار روپے تھی یہ سٹینڈرائیسٹ فی تھی جو پی ایم ڈی سی اور جو لوگ بیس لاکھ گیلن پانی روز کا ایکسٹیکٹ کر کے یہ پانی کی بہترے بیج رہے ہیں آپ کو بتا ہے مشیرہ کی لوگ کیا دے رہے تھے پانی کی پیسے ایک روپے میں سو پیسے ہوتے ہیں ان بیواؤں کے مقدمات جن ہم کو انصاف ملا ہے ایک ایک دن میں ملا ہے میرے کئی گواہ یہاں پہ موجود ہیں یہ سائیگو فینٹ نہیں ہے یہ گواہ موجود ہے یہاں پہ جو اس کے چہرے میں بیٹھے یعنی مثال کے طور پہ ایک بیواؤں کی صبح ساتھ میں جو پتا چلا ساتھ میں سے باہر وہ سڑک پہ پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حضرہ کے مختصر مگر جامع پرگرامز خبروں تفسروں کے علاوہ دیگر سماجی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی، مذہبی، تعلیمی، صحت اور بچوں کے پروگرامز صرف ٹین این ٹی وی پر